اسلام علیکم تو ناظرین آج ہم خرگوش کے متعلق کچھ انفرمیشنز حاصل کریں گے خرگوش یعنی ریبٹ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے خر اور گوش خر گدے کو کہا جاتا ہے اور گوش کان کو اس کا مجموعی معنی یہ ہوا گدے کے کان والا اس کے کان لمبے ہوتے ہیں اس لیے اس کو گدے کے کان والا کہا جاتا ہے یہ چھوٹے پستانیم یعنی ممالیہ جانوروں میں سے ایک ہے اس کی کئی اقسام ہے جو دنیا کے مختلف عصوں میں پائی جاتی ہیں یہ ایک ایسا جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا پھرتا ہے اس کا گوشت ہلکا نمکین اور لذیذ ہوتا ہے یہ حلال جانور ہے بسا اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے جفتی کرنے لگتی ہے چونکہ اس میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ زمین میں بل بنا کر رہتا ہے اور زیر زمین پوری سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں ایک بل میں دو نر نہیں رہ سکتے نر ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہیں کہ ختم ہی کر دیتے ہیں ان میں آپس میں بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ویسے یہ خاموش طبیت جانور ہے خرگوش کی چھوٹی نسلیں تین سے پانچ ماہ کی عمر میں درمیانی نسلیں چار سے چھ ماہ کی عمر میں اور بڑی نسلیں پانچ سے آٹھ ماہ کی عمر میں جوان ہوتی ہیں خوراق نسل جسمانی وزن اور موسمی حالات جیسے عوامل جوان ہونے کی عمر پر اثر انداز ہوتے ہیں تین ماہ کی عمر میں نر خرگوشوں کو مادہ خرگوشوں سے الگ کر لیا جاتا ہے گو کہ تین سے چار ماہ کی عمر کے نر مادہ کو میٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن افضائی نسل کی بہتر کارکردگی کے لیے مزید کچھ ماہ انتظار کرنا چاہیے مادہ خرگوش کو اس وقت پہلی دفعہ میٹ کروانا چاہیے جب ان کا وزن متعلقہ نسل کے اور اس وزن کا پچھتر فیصد ہو جائے مادہ جب میٹنگ کے لیے تیار ہوتی ہے اس وقت وہ پنجرے میں موجود اشیاء کو بار بار سونگتی ہے بے چین دکھائی دیتی ہے بار بار پشاپ کرتی ہے اور اپنی ٹھوڑی کو بار بار پنجرے گی جالی اور خورا کے برطن سے رگڑتی ہے دوسرے جانوروں کی طرح مادہ خرگوشوں میں کوئی مخصوص ہیٹ پریڈ نہیں ہوتا سال بھر کسی بھی وقت نر سے میٹ ہو سکتی ہے نر خرگوش جو ہے وہ ایک بل میں صرف ایک ہی پایا جاتا ہے لہٰذا یہ سوسائٹی جو ہے زمین کے اندر بلیں بنا کر رہتی ہیں قدرتی محال میں نر اور مادہ اکٹھے ہی رہتے ہیں اس لیے بچوں کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی نر مادہ کو میٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے مادہ اوستن ہر اکتیس دن بعد بچوں کو جنم دیتی ہے بچوں کو مسلسل دودھ پلانے کی وجہ سے ایسی مائیں ضروری غزائیں اعجزاء کی کمی شکا شکار ہو جاتی ہیں موسمی شدت کے منفی اثرات اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے ایسی ماؤں کو بہت جلد اور بری طرح متاثر کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اور بچوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو یہ جو خرگوش ہیں ان کی نسلیں مختلف علاقوں میں مختلف جگہ پر ان کی بناوٹ کے اعتبار سے پائی جاتی ہیں یہ متوازن غزائی ضروریات کے مطابق خوراک متعلقہ نسل کا اچھا جینیٹک میک اپ موسمی شدت کے منفی اثرات کو کم کرنے کے ضروری اقتدامات اور صحت و صفائی کے بنیادی اصولوں پر عمل درامت کامیاب خرگوش فارمنگ کے بنیادی اور ضروری عوامل ہیں یورپ وستی اور جنوبی افریقہ خرگوش کے آبائی علاقے ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں اسے دنیا کے مختلف حصوں میں متعارف کروایا گیا موجودہ دور میں یہ دنیا بھر میں پایا جاتا ہے اس وقت دنیا میں پائی جانے والی خرگوش کی سب ہی نسلوں کے اباؤ اجداد یورپی خرگوش ہیں کم گھنے جنگلات چراغہوں سہرائی نیم سہرائی اور زیر کاش علاقوں میں یہ گروپ بنا کر رہتے ہیں فلمش جنڈ نسل کے خرگوش دنیا کے سب سے بڑے خرگوش ہوتے ہیں جن کے جسم کے لمبائی تقریباً اڑھائی فٹ اور وزن آٹھ سے نو کلو گرام تک ہوتا ہے پگمی خرگوش سب سے چھوٹے خرگوش ہیں جن کے جسم کی لمبائی صرف آٹھ انچ اور وزن چار سو پچاس گرام ہوتا ہے خرگوش اپنے اگلے پنجوں کی مدد سے زمین میں دس فٹ تک گہری سرنگیں بنا کر رہتے ہیں ماضی میں خرگوش کو کونو اور ان کے بچوں کو ریبٹ کہا جاتا تھا آہستہ آہستہ جوان خرگوش کو ریبٹ اور بچوں کو کٹن کہا جانے لگا نر خرگوش کو بگ مادہ کو ڈو اور خرگوش کے گروہ کو ہرڈ کہا جاتا ہے زمین میں کھو دی گئی سرنگیں جن میں یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں انہیں ویرن کہا جاتا ہے خرگوش کا چیرہ مخروطی کان لمبے دم چھوٹی آنکھیں گہری اور جسم پر گھنی پھولی ہوئی فر ہوتی ہے صبح صبح اور شام کے دھندلکے میں زیادہ ایکٹیف ہوتے ہیں قدرتی محول میں انہیں شکار کرنے والے جانوروں کی بہتاد کی وجہ سے یہ اپنی پچھلی مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اردگرد کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور ہر وقت چوکرنا رہتے ہیں خطرے کے وقت بوقت ضرورت پچیس کلومیٹر فی گھنٹا گرفتار سے بھاگ سکتے ہیں سیدھا بھاگنے کی بجائے یہ دائیں بائیں مڑتے ہوئے بھاگتے ہیں ان کے اگلے پنجوں کی چار اگلیاں اور برائے نام ایک گھٹا ہوتا ہے پچھلے پنجوں کی چار اگلیاں ہوتی ہیں خرگوش تین سو سر سر ڈگری کے زاویہ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں گردن مڑے بغیر یہ دائیں بائیں اوپر نیچے اور آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اپنے کانوں کو دو سو ستر ڈگری کے زاویہ سے موڑ سکتے ہیں ان کی سننے کی حص بہت تیز ہوتی ہے دو کلومیٹر کے فاصلے سے بھی آواز سن لیتے ہیں خرگوش کی ہڈیاں خاص طور پر ریڑ کی ہڈی بہت نازک ہوتی ہے اس لیے انہیں پکڑتے اور اٹھاتے ہوئے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے خارج ہوتی رہتی ہے سرد موسم میں ان کے لمبے کانوں کی وجہ سے ان کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جانے کے پیش نظر انہیں گرم ماحول میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے گرم علاقوں میں پائے جانے والے خرگوش کے کان لمبے اور تھنڈے علاقوں میں پائے جانے والے خرگوش وقت تک رکھنے کے لیے خرگوش درختوں کے تنوں اور ٹہنیوں کو چھباتے رہتے ہیں اگر کسی وجہ سے یہ دانت ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو خرگوش خوراگ نہیں کھا سکتے مسلسل بھوکے رہنے کی وجہ سے یہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں بلی کی طرح خرگوش بھی اپنے جسم کو صاف رکھنے کی غرض سے اپنی زبان سے اپنے پنجوں اور جسم کی گرومنگ کرتے ہیں اس عمل کے دوران ان کے جسم کے مردہ اور کمزور بال موں کے راستے ان کے میدے تک پہنچ جاتے ہیں اگر یہ بال زیادہ مقدار میں ہوں تو یہ گچھا بنا کر میدہ یا آنتوں میں رکابت کا باعث بنتے ہیں خوراق میں فائبر کا تناسب کم ہونے کی صورت میں یہ مسئلہ زیادہ پہچیدگیاں اور شدت اختیار کر لیتا ہے جو کہ پنجرے میں رکھے ہوئے خرگوش میں زیادہ شرعہ مواد کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے خوشگوار موسم اور مرد میں خرگوش فضاء میں جمب لگاتے رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں ان کی اس خوبی کی وجہ سے بہت سے ممالک میں خرگوش جمب کے مقابلے بھی منقد کیا جاتے ہیں بہت سے ممالک خرگوش کو مختلف کھیلوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے برنس گیر باقوین میں خرگوش کا شکار ایک مقبول سرگرمی ہے دو سو سال قبل مسیح میں رومی لوگ یہ جب اسپانی آئے تو وہاں پر پائے جانے والے خرگوش کو انہوں نے پہلی مرتبہ گوشت اور فر کے حصول کے لیے پنگیروں میں رکھنا اور پالنا شروع کر دیا رومی سلطنت پہلی مرتبہ خرگوش تیرہ سو پچاس میں پہنچا آسٹریلیا اور امریکہ کی آبادکاری کے دور میں یورپ سے آئے آبادکار اپنے ساتھ خرگوش بھی لے کر آئے ان برعازموں میں ساز گار محول اور حالات کے وجہ سے خرگوش کے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہوا آج دنیا بھر میں پائے جانے والی خرگوش کے کول آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ صرف شمالی امریکہ میں پائے جاتا ہے تو دوستو یہ خرگوش جو ہیں ان کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے اور مختلف لوگ جو ان کی فارمنگ کرتے ہیں وہ ان کا گوش سیل کرتے ہیں تو اس طرح ان کے گوش سیل کر کے یا ان کو بیج کر وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں